اچھا گائز اگر آپ یوٹیوب چینل کے اوپر کام کرتے ہیں اور آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر الگ الگ طرح کی ویڈیوز ڈالتے ہیں سب سے پہلے میں آپ پر آپ کو ایک ڈیٹا دکھانے والا ہوں اس ڈیٹا کے اندر کافی ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی مطلب میرے اس چینل کا ہی ڈاٹا ہے خود کا ڈاٹا دیکھئے سب سے پہلے آپ سمجھئے مان لو آپ نے ملٹیپل ویڈیوز ڈال رکھی ہیں اپنے چینل کے اوپر ایک دو تین چار یا دس یا بیس یا پچاس یا سو ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور آپ کا جو واش ٹائم ہوتا ہے آپ کی ان ویڈیو کے اوپر کیا وہ واش ٹائم ڈروپ ہو جاتا ہے پورا ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں ساری ویڈیو کو یا آپ کی چینل کے اوپر بنا رہتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو زیادہ تر ویڈیو میں میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ اپنے چینل کی کتنی بھی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا کوئی بھی ایک ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کا سارا واش ٹائم ڈروپ ہو جاتا ہے لیکن دوستو یہ اس طرح سے سچ نہیں ہے یہ اس طریقے کی بات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے جس طریقے سے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا لیکن اگر ہم نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے واش ٹائم ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہی اور سارے یوٹیوبر بھی بتاتے ہیں اور ایک جگہ پر یہ سچ بھی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو کہ صحیح طریقہ کیا ہے اس چیز کو جاننے کا اور سمجھنے کا اس ویڈیو کے اندر میں آج آپ کو پریکٹیکل ہی دکھاتا ہوں تو اس کو آپ ایسے سمجھئے دوستو کہ اگر آپ نے مطلب آپ کے چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیو ڈال رکھی اور وہ ویڈیو اگزامپل سے خراب بنی ہوئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویڈیو آپ کے یوٹیوب چینل پر نہیں ہونی چاہیے اور آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز نہیں ہوا ہے تو آپ اگر اپنی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو سارا واش ٹائم بھاگ جائے گا چلا جائے گا آپ کے یوٹیوب چینل پر نہیں بچے گا اور جو واش ٹائم ہے آپ کے مونٹائزیشن کے پیج پر سے بھی چلا جائے گا تو وہ فیوچر میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا مونٹائز چینل کو مونٹائز کرنے کے لیے تو اب آپ اس چیز کو یہاں پر پہلے اچھے سے سمجھئے پھر آپ کو پوری بات سمجھاتا ہوں کہ پورا سین کیا ہوتا ہے انٹرنل ہی جو ہوتا ہے یوٹیوب الگوریتم کے اندر تو میرے یہاں یوٹیوب چینل پر میں اپنی سکرین کو یہاں پر آپ کو ریکوڈ کر کے دکھا رہا ہوں دیکھئے اپنے چینل کا انیلائٹکس آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھئے یہ میرا خود کا چینل ہے عظیم کا گھان جس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ یہاں پر تیرہ میلین ویوز دکھا رہا ہے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر تیرہ یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سکرول بھی کر کے دکھاتا ہوں میرا ہی خود کا چینل ہے میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ اچھے طرح سے چیک بھی کر سکتے ہیں یہ میری کچھ ایسی ویڈیو ہے جو موشت پوپلر ہے مطلب جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے میں نے آپ کو بولا ہے کہ سرچبل ٹوپک پر ویڈیو ضرور بنایا کریں کیونکہ دوستو آپ کے یوٹیوب چینل کی ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے سرچبل ٹوپک پر ویڈیو بننا ضرور ہی ہے تو چلو وہ ویڈیو کی بات تھی لیکن یہ آپ پر آپ تیرہ میلین ویو چیک کر سکتے ہیں جو کہ already میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آ چکے ہیں اور میں ویو کرا چکا ہوں پبلک کو اپنے چینل کے مادیم سے ویڈیو کو ٹھیک ہے تو تیرہ میلین ویوز میں نے اس یوٹیوب چینل سے دیئے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو میں نے اپنی کچھ ویڈیو کو اپنے یوٹیوب چینل سے بیچ میں کافی ٹائم پہلے ابھی تو نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتاتا ہوں کیوں کیا ہے دوستو ڈیلیٹ کیا تھا کہ کچھ ویڈیو میں پروبلمز تھی اور کچھ ویڈیو ایسی تھی جو کوپی رائٹڈ میں آتی تھی ٹھیک ہے تو جو بھی کچھ رہا تھا میں نے اپنے یوٹیوب سے نکال دیا تھا کچھ ٹائم پہلے ٹھیک ہے جی تو تیرہ میلین چار لاکھ یہاں پر ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہے یہ یہاں پر ٹھیک ہے جی اور چھے لاکھ اٹھائیس زیار دوستو گھنٹے کا ووش ٹائم یہاں پر دکھا رہا ہے جو کی کرنٹ میں ابھی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نہیں ہے کیونکہ میں نے کچھ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی جو بہت زیادہ وائرل تھی بہت زیادہ ویڈیو تھے ان کے اوپر اور بہت زیادہ ان کا جو ویو شپ آ رہی تھی وہ بہت زیادہ فیوچر میں بھی آ رہی تھی تو وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی کچھ وجہ سے لیکن یہاں پر یہ چھے لاکھ ووش ٹائم آج بھی موجود ہے یوٹیوب چینل کے اوپر تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو ڈیفرنس کیا ہے کیونکہ ہم کچھ ویڈیو میں بول چکے ہیں کہ اگر آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہو آپ بھی دیکھتے ہوں گے ان چیزوں کو اگر آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہو تو جو ووش ٹائم جنریٹ ہوا ہے آپ کے یوٹیوب چینل کی ویڈیو کے اوپر وہ ووش ٹائم بھی ڈروپ ہو جاتا ہے سب ہی ایسا بولتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں مال لو ہم آٹیفیشل ووش ٹائم دیتے ہیں کسی ویڈیو کے اوپر تو وہ پانچ دن میں آٹھ دن میں دس دن میں پندرہ دن میں ڈروپ ہو جاتا تھا جو ووش ٹائم کا جو سروس دیتے ہیں جو لوگ ٹھیک ہے جی ان کا ووش ٹائم ڈروپ ہو جاتا ہے لیکن آپ اس چیز کو یہاں پر اچھے سے سمجھئے اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کچھ ویڈیوز ڈال چکے ہو مطلب بیس تیس پچاس سو تو ان میں اسے کچھ ویڈیو کے اوپر جتنا بھی ووش ٹائم آیا ہوگا جو آپ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب اپنی کسی ایک ویڈیو کو یا دس یا بیس پچاس ویڈیو کو اگر آپ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس ٹائم پر آپ کی وہ ویڈیو بھی ڈلیٹ ہو جائے گی اور اس ویڈیو کا ووش ٹائم بھی ڈلیٹ ہو جائے گا لیکن دوستو یوٹیوب کیا کرتا ہے یوٹیوب آپ کے یہاں پر جو ویڈیو ڈلیٹ ہوتی ہے آپ کے چینل کے اوپر سے اور اس کا ووش ٹائم بھی وہ ہٹا دیتا ہے ڈلیٹ کر دیتا ہے لیکن اگر آپ لائف ٹائم میں اس ووش ٹائم کو دیکھو گے جن ویڈیو کو آپ نے ڈلیٹ کر دیا ہے ان کے ووش ٹائم کو یوٹیوب اپنے الگوریتھم میں مطلب آپ کے چینل کے اندر کاؤنٹ کر کے رکھتا ہے اس ووش ٹائم کو یوٹیوب کبھی ڈلیٹ نہیں کرتا ہے یہ ویڈیو میں کس مقصد کے لئے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھاؤں گا اس ویڈیو میں اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد کیا ہے دوستو مال لیجیے میرے چینل کے اوپر تیرہ میلین ویو آ چکے ہیں آج تک ٹھیک ہے جی اور چھے لاک اٹھائیس زار گھنٹے کا ووش ٹائم بھی آ چکا ہے جو کی کرنٹ ابھی مجھے یہاں پر اگر میں اٹھائیس دن یا ایک سال کا کرائیٹیریا یہاں پر دیکھو ایک سال کے اندر ہمیں چار ہزار گھنٹے پلس کرنے ہوتے ہیں تو اس کے کوڈنگ بھی یہاں پر اتنا ووش ٹائم نہیں ہے ابھی ایک سال کے اندر کیونکہ ایک سال کا ہی پورا کرائیٹیریا مانتا ہے یوٹیوب کے ایک سال کے اندر چار ہزار گھنٹے کا ووش ٹائم آنا چاہیے جو کی آپ کی چینل کو مونٹائز کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن دوستو یہاں پر میں نے کافی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر رکھے ہیں لیکن وہ ووش ٹائم آج بھی دکھاتا ہے میرے چینل کے اوپر کیونکہ اسی کا ووش ٹائم جو میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر رکھے ہیں انہی کا یہ ووش ٹائم ہے جو کی میرے چینل کے اوپر اب سے پہلے آ چکا ہے اب یہاں پر اس چیز کو ایسے سمجھئے اگر آپ اپنے چینل کے اوپر سے ایک یا دو ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا آپ کے چینل کے اوپر کوئی سٹرائک آ جاتی ہے کمیونٹی گارلائن سٹرائک آ جائے یا آپ کے چینل پر کوئی سٹرائک آ جائے تو بیسکلی ان ویڈیو کو بھی آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے یا یوٹیوب ان کو خوش سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے وہ الگ چیز ہے اگر آپ کے چینل پر بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اور بہت ساری ویڈیوز آپ نے ایک دم سے کار دی اپنے چینل کے اوپر سے تو دوستو چینل کے اوپر اتنا بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یوٹیوب چینل کا تو آپ کو ہمیشہ ایک چیز کا دھیان رکھنا یہاں پر جو اوریجنل ووچ ٹائم آتا ہے مدلب اورگینک ووچ ٹائم آتا ہے جو کہ آپ کی ویڈیو کو پبلک دیکھتی ہے اس سے جو ووچ ٹائم آتا ہے اور ان ویڈیوز کو آپ ڈیلیٹ کر دیتے تو وہ سارا ووچ ٹائم آپ کی ویڈیو کے اندر سے چلا جاتا ہے آپ کی چینل کے اوپر سے چلا جاتا ہے لیکن جب آپ اس کو لائف ٹائم لی چیک کرتے ہیں تو دوستو وہ آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر رہتا ہے کبھی بھی فیوچر میں آپ کا وہ ووچ ٹائم ڈروپ ہی نہیں ہوتا ہے آپ کے یوٹیوب چینل کے اندر سے تو اس کا جو سائیڈ افیکٹ آتا ہے آپ کے چینل کو خراب کرنے گا مطلب اگر آپ بہت ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر سے تو بہت بڑا ڈاؤن فال دیکھنے کے ملتا ہے آپ کے یوٹیوب چینل پر آپ کو اگر فیوچر میں آپ ایسی گلتی کرتے ہو کہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر سے تو دوستو آپ اس چیز کا خاص دھیان رکھیں کبھی بھی ملٹیپل ویڈیوز آپ ڈیلیٹ نہ کریں اپنے چینل کے اوپر سے مطلب بہت زیادہ سنکھیا میں اگر آپ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو بہت بڑا ڈاؤن فال آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے کیونکہ یوٹیوب کا ایلگوریتم یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس ویکتی نے یہاں پر اتنی ساری ویڈیوز ڈال رکھی تھی جو کہ چل رہی تھی الگوریتم کے اندر ان کی ایک چین بنی ہوئی ہوتی ہے دوستو جہاں پر الگوریتم ان کو سیٹ کر کے رکھتا ہے اگر اپنے چینل کی اس چین کو آپ توڑ دیتے ہو الگوریتم کو بگاڑنی کوشش کرتے ہو تو یوٹیوب آپ کے چینل کو ڈاؤن کر دیتا ہے آپ کے چینل کے اوپر اتنے زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتے جو کی فیوچر میں ہونے چاہیے مطلب اور کرنٹ میں بھی ہونے چاہیے جو کی copyrighted نہیں ہے تو آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اگر رکھنا نہیں چاہتے تو آپ دوستو ان ویڈیو کو unlisted کر کے اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر چھوڑ دیں اگر آپ کی 50 ویڈیو اپ یوٹیوب چینل کے اوپر پڑی ہیں اور آپ کو ہی لگتا ہے دکھائے دیں گی اگر آپ private رکھتے ہو تو بھی نہیں دکھیں گی لیکن یہاں پر آپ بہت بڑا منافع ہوتا ہے تو یہ ہوگا کہ پبلک کو ویڈیو شو نہیں ہوگی ان کو نہیں دکھائے دیں گی آپ چینج کر سکتے ہو تو اس کے اندر اگر آپ پبلک لی کو نہیں آیا ہی نہیں ہے تو انہوں نے temporarily یا شاید ویڈیو کو unlisted کر دیا ہے تو youtube algorithm کی نظر میں انٹرنل ویڈیو پڑھے رہتی ہیں آپ چینل کے اوپر اس چینل کے اندر ہی تو youtube اس چینل کی ایسے کسی بھی چینل کی ویڈیو کے اوپر کوئی سائیڈ ڈالتا ہی نہیں ہے تو آپ کی youtube چینل کی جو ہیلت ہے وہ اچھے بنی رہتی ہے آپ future میں کبھی بھی اپنے چینل کی multiple ویڈیو کو اگر آپ لگتا ہے آپ کو کیسا کرنا ہے تو آپ اپنی ویڈیو کو کر کے چھوڑ سکتے ہیں اس سے کوئی problem نہیں ہوتی چینل بھی مونیٹائز رہتا ہے آپ private بھی رکھ سکتے ہیں تو بھی چینل مونیٹائز رہے گا اگر آپ کا ویڈیو ڈیلیٹ ہوگی تو سارا ویڈیو سے چلا جائے گا لیکن الگوریتم اس کو لائف ٹائم میں جا کر کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں جو organic ووش ٹائم آتا ہے وہ کبھی بھی آپ کے چینل کے اوپر سے نہیں جاتا اگر ویوز بھی اوریجنل آئے ہیں اور آپ نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تو سارے ویوز بھی آپ کے چینل کے اوپر بنے رہتے ہیں بس آپ کی یوٹیوب چینل کا الگوریتم پورا سسٹم چینج کر دیتا ہے ایک ڈاؤن فول دیکھنے کو ملتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ ایسی گلتی نہیں کریں کہ اپنے چینل کے اوپر سے بہت ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دے ایسا نہیں کرنا ہے دستو یہ چیز میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں دستو کہ فیوچر میں آپ کبھی بھی اس طرح کی گلتی نہ کر پائیں اور جو آرٹی فیشل ووش ٹائم ہوتا ہے جو الگ سے کمپیوٹر یا موائل سے جنر رہے ہیں آج کے ٹائم پہ لوگ تو ووش ٹائم کچھ دن بار ڈروپ جو گلتی میں نے کی تھی سارا آج تک چینل کے اوپر سارے سبسکرائبر ویوز بھی ہیں اور سب کچھ آج تک وہ دکھا رہا ہے جو کی میں نے لائف ٹائم لی چیک کیا ہے اور فیوچر میں دوستو آپ ایسی گلتی نہ کریں جس کے چینل کے اوپر پر کی پروبلم آجائے سو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو informative لگا ہوگا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور ایک لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے اور یونک انفرمیشن لے کر آتا رہتا ہوں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ میں بہت شکریہ دوستو